السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج آپ کے لئے ایک حکایت اور ایک حدیث پاک بیان کروں گا حکایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوری عورت گاڑی میں سوار ہو کر کہیں سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پر پڑی جہاں پہ ایک نوجوان بچہ جو غریب تھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں تھی پیدل جا رہا تھا بوری عورت نے ریور سے کہا کہ اے بھائی ذرا گاڑی روکنا اس بچے کے قریب اور اسے بھی بٹھا لو اس کا کرایا میں ادا کر دوں گی بچے کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا اب بچہ اپنے منظر مقصود تک پہنچا گاڑی سے اتر گیا بوری امہ نے اس کا کرایا ادا کر دیا اسی طرح کرتے کراتے بیس سال گزر گئے اب اسی سڑک پر ایک کپتان ایک کیپٹن گاڑی میں سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کے کنارے پر پڑی اور وہاں پہ ایک بوڑی عورت جو پیدل چر رہی تھی بڑی مشکل سے قدم اٹھا اٹھا کے چر رہی تھی کپتان نے ڈریور سے کہا کہ اے ڈریور اس کے پاس جا کے گاڑی اس بوڑی عورت کے پاس جا کے گاڑی روکو اسے بھی بٹھا لو جب اس کو بٹھا لوگے جہاں پہ وہ اترے گی اس کا جتنا کرایا ہوگا وہ میں ادا کر دوں گا گاڑی اس کے قریب گئی ڈریور نے اسے کہا امہ جی آپ بیٹھ جائیں آپ کا کرایا کپتان صاحب ادا کر دیں گے اب وہ بوڑی عورت بیٹھ گئی جب اس کی منزل آئی وہ اترنے لگی کپتان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے میرا کرایا ادا کر دیا ہے تو اس کپتان نے کہا اے امہ جی جب بھی میں سڑک پر کسی بوڑی کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں مجھے اس پہ ترس آ جاتا ہے مجھے بیس سال پہلے اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو ایک بوڑی عورت نے مجھے سہارا دیا میرا کرایا ادا کیا اور مجھے دوسری جگہ تک جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیا وہ ترس کھاتے ہوئے میں بھی جو بھی بوڑی سڑک پر چل رہی ہوتی ہے اس کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہوں اور اس کا کرایا میں ادا کر دیتا ہوں بوڑی عورت کے آنکھوں میں آسو آنے لگے اور وہ کہنی لگی اے کپتان صاحب آپ جانتے ہو کہ وہ بوڑی عورت کون تھی انہیں کہا نہیں انہیں کہا وہ بوڑی عورت میں ہوں اب دیکھو میری حالت کیسی ہو چکی ہے کہ میں اپنا کرایا بھی ادا نہیں کر سکتی تو کپتان نے کہا امہ جی آپ پرشان نہ ہوں اس وقت آپ نے مجھ پہ نیکی کی تھی مجھ پہ احسان کیا تھا آج میں آپ پہ احسان کرتا ہوں آپ پہ نیکی کرتا ہوں اور بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے چند سالوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد میرا تبادلہ یہاں پہ ہو رہا ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں باقی جتنے بھی آپ کے ایام باقی ہیں میں آپ کا سارا خرچہ وہ ادا کرتا رہوں گا آپ کا سہارا بنوں گا پھر اس کپتان نے ساری زندگی اس بوڑی امہ کی خدمت کی تو اے پیارے بچوں دیکھو ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسنت بے اشر ام ثالحہ کہ بے شک ہر نیکی کا بدلہ اس کے دس گناہ زیادہ ملتا ہے تو بوڑی نے جو نیکی کی تھی اس کا دس گناہ تو اسے دنیا میں بھی مل گیا اب آخرت میں بھی اسے ضرور ملے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور بوڑوں کا سہارا بنیں اور بزرگوں کا سہارا بنیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکا اللہ الرحمن روحیم موسیقی موسیقی موسیقی